اعوذ باللہ میں نے شہد وانے رجیم بسم اللہ کی رحمان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے چاہ رہی ہوں وہ خود پیار اور بہت نایاب عمل ہے سورہ قیامہ کا عمل جو انسا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سورہ قیامہ کی سات مرتبہ پڑھنے سے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پری کی حاضری ہوتی ہے جن کا نام فاطمہ ہے فاطمہ پری کی حاضری ہوتی ہے آج اسی کا عمل میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں اول آقے گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شیفہ پڑھیں گے اور کم از کم اکیس مرتبہ آپ بیج میں سورہ التیامہ کے جو ہے ورد کریں گے ٹھیک ہے وہ آپ پڑھیں گے سوا پاو برفی حضرت فاطمہ تو ظاہرہ کی نیاز آپ دلائیں گے پھر سات مرتبہ یا اکیس مرتبہ پڑھ کر نقش مبارک پر جب دم کریں گے تو سیاہ خانے میں غور سے دیکھیں گے تقریباً دس منٹ تک یا پندرہ منٹ تک آپ غور کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پڑھتے بھی رو اور غور بھی کرتے رو گیارہ مرتبہ دروش شیفہ پڑھ لیجئے گا ایک باوقع خاتون تصویر کی طرح آپ کو نظر آئے گی تو وہ آپ سے بات کریں گی ٹھیک ہے جو ہوتا ہے یہ نقش جو سکرین پر چالتا ہے اس کو تھوڑا بڑا بنایا کریں بلکل جتنا سکرین پر دکھائے اتنا نہیں بنایا کریں بڑا بنایا کریں ٹھیک ہے تو حاضرات کا مشاہدہ عامل اور بچے خود دونوں دیکھ سکتا ہے بچے کو بٹھائیں گے وہ بھی بڑے کو بٹھائیں گے وہ بھی خود بھی آپ اس حاضرات کا نظارہ کر سکتے ہیں حاضرات کے نزول ہونے پر جائز کام اور جو ہے جائز مشکلات کے امور کے بارے میں احترام و آجزانہ طور پر آپ ان سے پوچھیں انشاءاللہ ہر جائز سوال کا سو فیصد درست جواب ملے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کر کے دیکھئے گا فاطمت الزہرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹی ہیں ان کی تابع تھی ہیں یا ان سے چاہت رکھتی تھی یہ وہ شہزادی ہیں یعنی کہ یہ وہ پری ہیں جو حاضر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اجازت ہے اپنا خیال رکھئے گا دوام میں یاد رکھئے گا کرنے پر ہے کہ آپ کتنی حمد کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم بھی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بوری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جادو کی وجہ سے کہ آپ کے گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی فوئی جو ہے نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھا جائے گا اس طرح کریں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جسے یا سے کوئی جادو ہو گیا کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہونا جس میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے شوہر کا بیوی کا بہت سے مسئلہ ہوتے ہیں بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور کے مسئلے جو اتنے زیادہ تکلیف میں میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لیے یہ میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پنچائیے کہ پلیز میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکسد دعا بھی مانگی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں شرک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل طور انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں جاتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا کسی کو دینے ہوتے ہیں یا کوئی دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی آفس میں کام کر رہے ہو تو آپ کی پروچ نہیں ہو رہی ہوتی یعنی آپ بلند نہیں ہو رہے ہوتے آپ کسی بھی پریشانی میں ایسی میں مقتلع ہے تو ضرور رابطہ کریں جادو انشاءاللہ الحمدللہ فوراں ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا قصر ہے یا اثر ہے اس کا بھی ماشاءاللہ بھرپور علاج کیا جاتا ہے آپ پلیز رابطہ کریں اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے میں کہتا ہوں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز اثیر ہی ہے جو آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے یا آپ کو اس مسئلے کے لیے بھی مسئلے کا حل بتا سکے اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم ہم ہمارے مقدر لکھ دیا گئے ہیں ہماری اچھائی برائی لکھ دی گئے تو پھر ہم اللہ پاک سے دعا کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیری تقدیر بدلنی ہو تیرے نصیب بدلنی ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے کبھی میرے خیال میرا نہیں خیال کہ کسی کو اچھے طریقے سے سخارہ کا نہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی زیر زبر کی بھی غلطی ہو جاتی ہے دعا میں بھی کوئی ایسی چیز مانگ رہے تھے جس میں شرک ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمجدار لوگ ہیں ان سے سخارہ بغیرہ کروانا جائے گے تو یہ میں چھوٹی سی آپ سے گزارش تھی اگر آپ اس قسم کے مسئلے میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جو بھی میرے نیو سسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بالکل بھی اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو تاکہ ہمیں جب ہم اس سخارہ بغیرہ کرے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تو وہ ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ